موسیقی کمپیوٹر سائنس میں کوئی کام کرنے کے ہمیشہ دو اپروچز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ٹاپ ڈاؤن ایک ہوتی ہے باٹم اپ ٹاپ ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لیبل سے شروع کرتے ہیں اور پھر نیچے کی طرف آتے ہیں یا گلوبل سے لوکل کی طرف آتے ہیں باٹم اپ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سے بڑیج کی طرف جانا میرے پاس دو فیسز ہیں ان کو اگر آپ نے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے ٹاپ ڈاؤن میں کیا ہوگا کہ آپ پورا چہرہ لیں گے اور پھر نیچے والے فیچرز دیکھیں گے باٹم اپ میں کیا ہوگا آپ چھوٹے چھوٹے فیچرز دیکھیں گے لپس ہے ماؤت ہے نوز ہے اور پھر آپ بتائیں گے چہرہ کیا بتا رہا ہے اس چیز کو اوبجیکٹ نیشن کے اندر اگر ہم بات کریں اور کئی جگہوں پہ اور بھی یوز ہوتی ہے لیکن سٹیل بین کنسٹینڈ آن اوبجیکٹ نیشن ہم دو چیزیں کہہ سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں جنریٹیو یا ڈسکریمنیٹیو جنریٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باٹم اپ اپروچ سے چلنا ہے یعنی کہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے لیبرز ہیں یا فیچرز ہیں ان سے آپ نے بیگر پکچر جنریٹ کرنی ہے یا لیبرز جنریٹ کرنی ہے دوسرے لمر پہ ہوتا ہے ڈسکریمنیٹیو ڈسکریمنیٹیو کیا ہوتا ہے آپ کے بعد کافی سارے لیبرز ہیں اور ان میں آپ نے ڈسکریمنیٹ کرنا ہے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوبجیکٹ نیشن کو سٹیٹسٹیکلی اگر ڈیفائن کرنا چاہے تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے اس آپشن کے لیے جو یہاں پہ ایک زیمپل لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گیون ایمیج ہے اور اس کے اندر ایک اینیمل موجود ہے جس کو زیبرا کہتے ہیں اور زیبرا کو ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ ایدر ان دس ایمیج زیبرا اس پریزنٹ اور نو اب اس کے لیے اگر میں کنڈیشنل پروبیلٹیز کچھ لکھوں تو کچھ اس طرح کی ہوگی کہ پروبیلٹی آف زیبرا اندہ ایمیج یا پروبیلٹی آف نو زیبرا اندہ ایمیج اگین یہ کلاسیفکیشن پروبلم ہے کہ آپ کے پاس ایک ایمیج ہے اس میں یا تو زیبرا موجود ہوگا یا زیبرا موجود نہیں ہوگا اس پہ کیسے کام کریں گے اس کے لیے سٹیٹسٹیکل کے لیے ایک فیمس اپروچ بیز رول ہے ہم نے پہلے بھی شاید ڈسکس کی ہے اور دوبارہ اس کو لکھنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ پروبیلٹی آف زیبرا given in the given image is equal to پروبیلٹی آف ایمیج given the zebra اور total پروبیلٹی آف زیبرا کیا ہے ہمارے پاس اسی طرح نو زیبرا کے اگر بات کریں کہ نو زیبرا given in the image اور کتنے images ہیں جن میں زیبرا نہیں ہیں اور زیبرا total ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس چیز کو تھوڑا explain کریں تو posterior probability ہمارے پاس ہوتی ہے جو left side پہ اور درمیان والی یہ likelihood ہے اور یہ prior probability ہے یا prior ratio ہے تو بیزین رول ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیزین رول میں یہ بتاتے ہیں basically اس کے explanation آپ wikipedia سے دیکھ سکتے ہیں یا different tutorials ہیں میں بڑا آسانی سے explain کروں گا کہ جو بیزین رول ہے وہ lieع کرتا ہے یا calculate کرتا ہے posterior probability کی اور یہ posterior probability prior probability یا likelihood ورنگ کے ہیں یہ basically events ہیں just late سے میں کہتا ہوں کہ آج ایک event کرو گا یا میں toss کرتا ہوں تو head آئے گا یا tail آئے گا تو جو event ہونے کے بعد کی probability ہے وہ ہے آپ کی posterior probability اگر آپ نے toss کی ہے تو ایک likelihood ہوگا کہ کتنے chances ہیں کہ head آئے گا یا tail آئے گا اور prior کے ہے کہ اگر آپ نے اس میں کوئی بیمانی کیوئی ہے maybe آپ نے کوئی اس طرح کا رکھا ہے کہ ہمیشہ tail ہی آتی ہے یا اچھالنے والے کو مہارت ہے وہ tail لے کے آتا ہے یا head لے کے آتا ہے تو یہ ہے آپ کا prior ratio یا prior probability تو اس specific case میں ہمارے پاس کہ کہ probability of zebra given in the image is equal to کتنے آپ کے پاس images ہیں جس میں zebra موجود تھا آپ کے پاس جو data تھا اور total آپ کے پاس zebra کے images کتنے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہے object categorization via the statistical viewpoint اس کی آپ کو میں suggest کروں گا کہ آپ اس کے example جو انٹرنیٹ سے ڈھونے اور اس کو اپنے time میں دیکھیں ورنہ یہ ہم machine learning کا course ہے اس میں detail میں بتاتے ہیں کہ جی base rule ہے کیا اور وہ کیسے perform کرتا ہے اچھا اب یہاں پہ base rule کی detail ہمارا مقصد نہیں تھا ہمارا مقصد کیا تھا basically یا تو جو method ہے ہمارا وہ posterior کو میئر کرے گا یا اس پر focus ہوگا یا prior کو یا sorry likelihood کو کرے گا ایسے methods جو posterior کو focus کرتے ہیں they are called discriminative methods discriminative methods یا top down بھی انہیں کہتے ہیں اور ایسے methods جو likelihood پہ focus کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں generative methods دوبارہ میں repeat کرتا ہوں اور آسان سمجھانے کوشش کرتا ہوں let's say میرے پاس دو چیزیں ہیں دو images ہیں ان دونوں کے در میں ہمیں discriminate کرنا ہے کہ اس میں zebra ہے یا نہیں اور اگر globally میں انہوں نے چلانا ہے تو وہ discrimination کا problem ہوگا اس میں posterior probability اہم ہوگی کہ الگدم آپ کا چل گیا ان میں کیا result آیا یہ ہے posterior probability اور اس کی مدد سے discriminative method کی اہمیت ہوگی انتہ ادھر ہے جب ہم prior کی بات کرتے ہیں generative کی بات کرتے ہیں ہم ہر point اٹھائیں گے جیسے let's say اس کی skin اٹھائیں گے پھر بتائیں گے زیبرا ہے یا نہیں black loot کتنی ہے skin کے against eyes کے against کتنی ہے اس کی neck کے against کتنی ہے اس کی color کے against کتنی ہے تو یہ سارے generative methods ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اگر میں repeat کروں گا دو چیزیں ہمارے پاس posterior اور prior اور اس کی مدد سے ہم نے بتانا ہے کہ جو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ زیبرا ہے یا نہیں generative ہے یا نہیں discriminative ہے یا نہیں تو یہ ہمارے پاس statistical viewpoint آتا ہے ہمارے پاس ان دونوں کا moving on کچھ examples یہاں پہ ہم نے دکھانے کوشش کی discriminative straight away ہمارے پاس کیا ہے جیسے یہ والی چیز ہے تو اب ہم نے کیا کرنا descent boundaries بنانی ہے جیسے اس case میں جو green وہ زیبرا دکھایا گیا باقی red وہ non zebra elements جیسے اب آپ کیا کروگے direct modeling آپ posterior کروگے probability of zebra image versus probability of no zebra image discriminative جو green ہوں گے وہ zebra ہوں گے جو red وہ non zebra ہوں گے تو یہ discriminative کا on the red generative میں کیا ہوگا generative میں کیا کریں گے آپ model کریں probability of image اور اس میں zebra ہے یا probability of image جس zebra نہیں ہے تو آپ کہہ کہ جو constituent elements تھے جیسے skin ہے اس کی legs ہیں اس کی head ہے اس کا torso ہے ان سب probability آپ دیکھو گے probability of zebra image یا probability of no zebra image تو left side والے ہیں یہ سارے elements یا وہ parts ہیں جو zebra کے ہوتے ہیں اور یہ سارے وہ parts ہیں جو zebra کے نہیں ہوتے اور اس image کے اندر probability high ہے اس کے اندر no zebra middle ہے اور اس میں no zebra probability low ہوگی اگر میں repeat کرتا ہوں کہ جو discriminative ہیں ان میں پورے کے image کو لیں گے اور اس پر label لگائیں گے تو وہ global ہوگا generative میں کیا ہوگا آپ parts کی ساتھ ساتھ بتاتے جاؤ گے کہ یہ part ہے یہ zebra کا likelihood ہے یہ part ہے یہ likelihood ہے یہ likelihood ہے تو یہ generative ہوگا یا bottom up approach ہوگی یا یہ feature based methods ہوں گے جن میں چھوٹے چھوٹے features کے لئے سٹاپ نے بتانا ہے کہ zebra موجود ہے یا نہیں ہے